اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحبان الرحیم EDU402 Curriculum Development Assignment No.1 ہے اور اس assignment کے جو آپ کے پاس total marks ہیں وہ آپ کے پاس 15 ہے تو assignment کے solution سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کی جو instruction گئے ہیں وہ آپ لوگوں نے غور سے پڑھ لینے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کی اس کا جو solution ہے اس پہ آپ نے جانا ہے سلوشن پہ جانے سے پہلے اگر میرا چینل ابھی تاک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو نیچے نظر آنے والے سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مرے نظر آنے والے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا اور ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں نے تقریبا تمام جو میرے ویڈس ایپ گروپس ہیں ان کا لنک میں نے دیا ہوا ہے تو بہت لوگ وہاں سے میرے ویڈس ایپ گروپس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں تو آنسر کی طرف جانے سے پہلے یہ ایک ٹیبل ہے جس سے کافی زیادہ سٹوڈنٹس ہیں وہ کنفیوز ہوتے ہیں تو میں آپ کو ٹیبل کے بارے میں بتا دیتا ہوں یہ آپ کے پاس question ہے اس question کو اگر آپ کا جو آنسر آپ نے لکھا وہ exemplary teacher سمجھتا ہے کہ یہ بالکل اچھا آنسر ہے exemplary ہے اس نے ان points کے according یہ جو اس کا criteria تھا ان کے according آپ نے آنسر کو explain کیا ہے تو آپ کو 11 سے 15 کے درمیان نمبر جائیں وہ ملیں گے teacher سمجھتا ہے کہ آپ نے جو آنسر ہے وہ اس طرح ride کیا ہوئے اور پھر آپ کو کتنے نمبر ملیں گے چھے سے دس نمبر teacher سمجھتا ہے کہ آپ concern incomplete ہے آپ نے اس میں سے کچھ نہ کچھ miss کیا میٹ نہیں ہے requirements تو آپ کو کتنے marks ملیں گے ایک سے پائیں تک تو آپ لوگوں نے اس assignment کا idea لے کر try کرنی ہے کہ اس requirement سے اس کے according بنایا جائے آپ کا solution تو question میں وہ کیا کہتا ہے کہ curriculum development is a cyclic process therefore change revient and improvements یہ ایک cyclic ہے مسیclic مطلب ایک چیز جائے اس کو دوبارہ recycle جس طرح ایک چیز ایک کو اس سے بار بار change کیا جائے سکے revise کیا جا سکے اس میں پھر change ہو جاتا ہے revient ہو جاتی ہے revient کے بعد اس میں improvements جائے وہ لائے جائے اور necessary in the curriculum please justify this statement and mention any two examples آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہ جو statement ہے اس کو justify کرنا ہے کہ یہ واقعی ہی true ہے کیسے true ہے یہ آپ نے بتانے ہے اور اس کے بعد دو example بھی آپ لوگوں نے یہاں پہ write کرنی ہے تو میں نے اپنے point of view سے ایک answer جائے وہ میں نے آپ لوگوں تک share کیا ہے میں آپ اس کو تھوڑا zoom کر کے دکھاتا ہوں the statement that curriculum development is a cyclic process recurring change revient and is justified for several reasons میں نے ان reasons کی وجہ سے اس کو justified کر رہا ہوں here are the key justification changing educational landscape کہ جو اس میں ہمارے پاس revision کیوں آنا چاہیے change کیوں آنا چاہیے cyclic process کیونکہ ہمارے پاس جانا وہ changing educational landscape the education landscape is constantly evolving due to various factors such as advances in technology sociality change and emerging اس وجہ سے ہمارے پاس کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس technologies میں کافی زیادہ changes آتی رہتی ہیں اس لئے ہمیں کیا کرنا پڑ سکتا ہے جو curriculum ہے اس کو بھی cyclic process کے طور پر استعمال کرنا پڑ سکتا ہے reflecting students needs students کی جو needs ہیں وہ بھی reflect ہو سکتی ہیں change ہو سکتی ہیں ان کے interest میں ان کے learning میں time کے ساتھ ساتھ وچ vary ہو سکتی ہیں change ہو سکتی ہیں تو اس لئے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے curriculum development کو exactly process کے طور پر استعمال کرنا پڑ سکتا ہے incorporating stakeholder feedback stakeholder کی جو feedback ہے ان کو بھی incorporating ان کے ساتھ جو ہے وہ responsible curriculum expert کے طور پر اس کو responsibility جو ہے وہ لینا پڑ سکتی ہے next آپ کے پاس ہے addressing educational research اس کے بعد آپ کے پاس ہے responding to global and local changes for example اب اس میں یہ بڑا اچھا پوائنٹ note ہوئے کہ ہم اگر cyclic کو جو curriculum development ہے اس کو cyclic process کے طور پر نہیں لیں گے تو ہم اس میں changes جب وہ نہیں کر سکتے نہ ہی ہم اس میں improvements کر سکتے تو ہمارے پاس global اور local changes جو آتی ہیں ان تک میچ کرنے کے لئے ہمیں کیا پر کرنا ہے اس کو جس میں changes لانی ہے اس کو revise کرنا اور اس میں پھر improvements لانی ہے اس لئے جو یہ state matters یہ بالکل justified ہے according to this point continues improvement اب یہ point بہت سیمپل ہے اس کو آپ in summary یہ میں نے ایک چھوٹے summary لیچے میں نے دو example کے ساتھ اس کو explain کیا example بھی آپ لوگوں نے پڑھ لینے ہیں اس کو write car لینا ہے اور آپ کو اب idea ہو گیا ہوگا آپ نے solution کے بارے میں کہ آپ لوگوں نے کیسا اس کے جو data وہ آپ لوگوں نے کیسے write کرنا ہے اور کیسے آپ نے اس کو justify جو ہے وہ کرنا ہے امید کرتا ہوں آپ نے میرے channel کو subscribe کر لیا ہوگا 過 تغریبا Jefferson ہی ہی ہ ہ ہ ہ